تیرا میرا ہے پیار عمر تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں میوزک کے چیلنجز کیا ہیں؟ جسے کام آتا ہے اس کے لئے چیلنجز نہیں ہوتے ہیں میوزک کو ڈیزائن کرنے کے لئے کیا پروسس انٹرنل کیا جنگ جل ہی ہوتی آپ کی یار یا تو آپ نے چینل پہ کوئی ایسا بندہ بٹھایا جس نے اسی سال پچاس سال اپنے میوزک میں زندگی گزاری ہو تو جس نے پچاس سال اسی سال گزاری ہوگی دس سے بارہ لاکھ ڈیفرنٹ انسرومنٹس کے ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ انسان کبھی زندگی میں میوزک نہیں کر سکتا جس نے عشق نہیں کیا عشق اگر اپنے کام سے کیا ہو انسان میں درامے میں کوئی سین آئے اور میں میوزک کر رہو تھا تو میری آنکھوں سے آنسوں نکڑاتے ہیں میرا ٹیکنو دیکھیں مل جانے کا نام محبت نہیں چلے جانے کا نام محبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پلوئے آن ویدرشت ملک کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے دوستو آج کی ہماری پوڈکاس جو ہے وہ کافی تڑکتی بھڑکتی اور میوزکلی والی ہوگی کیونکہ آج جس پرسنیلیٹی کو ہم نے اپنی پوڈکاس میں انوائٹ کیا وہ بہت ہی زبردست اور شاندار میوزک پروڈیوسر ہیں اور کیا کہوں میں ان کے بارے میں آپ یقین کریں پندرہ سو سے زائد ڈراموں میں وہ اپنا میوزک دے چکے ہیں پانچ سو سے زیادہ ویسٹیز میں وہ اپنے میوزک کا جادو جگہ چکے ہیں تو میں مزید ڈلے نہیں کرواتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اپنے پیارے سے شو میں اپنے پیارے سے ہوسٹ کو مسٹر میرے پیارے ہیں میرے مہترمین کا نام یقین کریں جب بھی لیتا ہوں تو بڑے عدب سے لیتا ہوں اعترام سے لیتا ہوں کیونکہ میوزک گھرانا ایسا ہے کہ جس سے میرا بڑا پیار ہے اور بڑا اعترام ہے مباشر شوق ہے السلام علیکم بھالیکم السلام کیسے ہیں thank you so much اتنا پیارے انٹرڈکشن دینے کے لیے میں I'm glad کہ میں شاید اس تک پہنچ سکا ہوں گے آپ کا جو انٹرڈکشن نہیں آپ پار کر گئے میں پار کر گیا مباشر کا جو انٹرڈکشن ہے اس میں مباشر چونکہ میوزک انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی ویجولز کی اگر جان دیکھی جائے تو آپ کے پتہ ہیں وہ میوزک ہوتا ہے اس کی آڈیو ہوتی ہے اس کے جو میوزک ایک بہت بڑا ایسنس ایک بہت بڑا ایسیڈ ہے کسی بھی ویجول کے لیے اور ویجول جیسے مییا بیوی ایک دوسرے کے بغیرہ دور ہیں ایسے ہی ویڈیو جو ہے وہ آڈیو کے بغیرہ دھوئی ہے بلکل ایسی میں میو بیوی کون ہے ایسی ایک آگے اوپر سے آئی مباشر سب سے پہلے تو thank you very much کہ آپ نے time نکالا thank you اور یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اپنے اپنی طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں میوزیشن ہوں میں کبھی کبھی کچھ چھیڑ دیتا ہوں چیزیں مباشر صرف بتائیں اپنی جرنی بتائیں کہ کیس طرح یہ کیسے میوزیشن بے کے عام آگ بھی نہیں ہوتا مجھے بتائیں کیسے یہ چیزیں شروع ہوئیں چیزیں ایسی شروع ہوئیں کہ شوق تو شروع سے تھا سنگنگ کا اور میں کچھ دن پہلے ہی اپنی ڈائری پڑھ رہا تھا بچپن کی تو اس میں میں نے لکھا ہوا تھا میں میں لائف اس ٹو بی کم کمپیوٹر انجینئر اچھا تو بک کے ساتھ ساتھ آپ کو بعض طرح آپ کی شوق ایسے بدل جاتے ہیں کہ جن چیزوں میں آپ کو پیسیشن ملے آپ پھر ان چیزوں کی طرف آٹومیٹک چلے جاتے ہیں تو شوق شروع سے تھا سکول ٹائم سے سنگنگ چیزیں کرنا تو میٹرک کے فوراں بعد ایک بہت قریز ہو گیا کہ کسی طریقے سے بس اب شو بیس شو بیس شو بیس مطلب میں نے نہیں سوچا کہ پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے مطلب مجھے بس سکول کے بعد مجھے شو بیس کے علاوہ پچھ نظر نہیں آئے کہ مطلب مجھے شو بیس میں ہی جانے تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ نظر حسین صاحب ہوتے ہیں آرٹس کانسل میں ہاں بلکل میں جانتا ہوں ہمارے بہت سینئر ہیں وہ پاپا کے پاس آئے کہیں ٹرس کروانے ہیں پاپا میرے کارڈیوں میں جاب کرتے تھے تو پاپا کے پاس ٹرس کروانے ہیں تو پاپا نے بتایا کہ میرے بیٹے کو بہت شوک ہے شو بیس کا تو انہوں نے اپنا کارڈ دیا کہ آپ آرٹس کانسلوں نے لے کر آئیں تو جیسے ہی پاپا آئے گھر میں تو انہوں نے میں جب بتایا تو وہ دن میری زندگی کا بہت مطلب ایسا دن تھا کہ تینکس گاڈ مجھے کچھ مل گیا فائنلی ایک پوائنٹ چھوٹا سا بجھے کیسی چیز مل گئی جہاں سے اب مجھے آغاز ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ہم گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے چلو آپ آیا کرو یہاں پہ ہمیں سٹیج کرتے ہیں کچھ سخاوت ہوتا تھا ان دنوں ہر سنڈے کو لگتا تھا کچھ سخاوت آرٹس کانسل کی گلی میں وہ جو مین روڈ ہے وہاں پہ کچھ سخاوت لگتا تھا اور وہاں پہ سٹیج ہوتا تھا ہم وہاں پہ پرفارم کرتے تھے تو اس سٹیج پہ میں پرفارمنس دیتا تھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے خاکے کرتا تھا بات تھا وہ ہوسٹنگ بھی کر لیتا تھا جہاں کئی موقع ملے کچھ گاہ بھی لیتا تھا اچھا ایک چیز میرے اندر تھی کہ میرے اندر شائنس نہیں مطلب مجھے شائنی تھا ججک نہیں تھی میرے اندر مجھے جو ملتا تھا جو مجھے اچھی پرسنیلیٹی والا لگتا تھا بندہ تو میں اسے ڈریکٹ شو بس سے ہی ریلیٹڈ کر دیتا تھا کہ یار اس کا شاید شو بس سے تعلق وہ ڈریکٹی اس کے پاس چلے جانا سر مجھے سنگنگ کا بھی شوق ایکننگ کا بھی شوق پلیز میرے لی کچھ کر سکتے مطلب اتنا میرے اندر شو بس کا اتنا شو بس کا کپڑے لینے جاتا تھا تو بعض دفعہ میں اپنے فرنڈز کے ساتھ روڈوں پہ انچا انچا گاتا تھا کہیں کسی شاپ پہ چلا جاؤں تو انچا انچا گنگنانا شروع کر دینا کہ یار شاید کسی کا کوئی شو بس والا ہو یا شاید کوئی مجھے بولے کہ یار دیکھیں آج کل تو میڈیا چیزیں کرنا بہت آسان ہے آج سے 20 سال پہلے یہ چیزیں تھوڑے سی اس کا آڈیشن لے رہے ہیں بولا ہم آڈیشن لے رہے ہیں برگر بھی کبھی بند کباب تھا ہمارا ایک پروگرام آتا ہے اچھا جی اوپے تو اس کے لیے ہم لڑکی ہیں لڑکی دیکھ رہے ہیں یہ بات ہے دوہزار پانچ کی تو میں نے کہا میں سنگنگ بھی کرتا انہوں نے کہا کچھ سناو میں نے انہیں سنایا تو انہیں کہا یار تم تو اچھا گاتے ہو تم آجاؤ میں گیا اور اس شو کی ریکارڈنگ ہوئی اور میں اس میں فرس پرائز مجھے مل گیا شو میں میں ون کر گیا اس کے بعد جب آرٹس کنسل سے باہر نکلا تو مجھے آئیڈیو ہوا کہ اچھا یہ تو ساتھ والی گلی میں ہم ٹی وی بھی ہے جیو بھی ہے اس ٹیم دوم ٹی وی ہے گوتا تھا دوم ٹی وی بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے رننگ شروع کر دی اپنا آنا جانا کسی طریقے سے وہ چیزیں بڑی آپ کو پرابلم کرتی تھی فیس ہونے میں تو میں بڑا یوں دکھی موو بنا کے ایسے بیلڈنگ کو دیکھ رہا جیو کی کہ یار کوئی اندر نہیں جانے دے رہا تو وہاں سے ایک صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے میرے کندے پر آتھ رکھا مجھے بلا آن ینگ مین کیا کرتے ہو تو میں نے کہا سر میں سنگنگ کرتا ہوں اور ایکٹنگ کرتا ہوں تو اگر کچھ میرے لئے ہو سکے بولا سناو کچھ میں نے سنایا ایک گانا تو انہوں نے کہا یار میں نے ایک گانا لکھا ہوا ہے میں رائٹر ہوں سلیم انور نام تھا ان کا بولا میں نے ایک گانا لکھا ہوا ہے میں رائٹر ہوں اور مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں کسی سمی کلاسیکل بندے سے یہ گانا کرواؤں گا لیکن تم اچھا بات ہوں یہ گانا تمہیں جہاں موقع ملے یہ گانا تم گانا اللہ کیسے چیزیں سبب بناتا ہے جہاں موقع ملے انہوں نے مجھے گانا لکھا وہ دے دیا میں گھر گیا تو میں گھر گانے کی پریکٹس کرنے شروع ہو گیا خود سے میلوڈی بنانے شروع ہو گیا بنانے شروع ہو گیا تو گانے کے بول تھے لوگ کہتے ہیں کہ تم آج بھی تنہائی میں میری تصویر سے رو رو کے گلہ کرتی ہو اور رسوہیاں بڑھ جائیں گی کیا کرتی ہو گیا تو میں اس کی میلوڈی بنانے شروع ہو گیا تو دے آفٹر میرے دوست کی کال آئی مجھے کہ ہماری گلی میں ایک بندہ گاڑی میں وہ آڈینس بٹھا رہا ہے کچھ بچے اس کو چاہیے پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ اس میں ان کو جو ایکسٹر آڈینس ہوتی ہے وہ چاہیے تو تو فوراں سے آجا کہاں پر ہے میں تیار ہو کے فوراں چلا گیا اس کے پاس انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا پی ٹی وی جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے کہا ابھی شوٹ میں ٹائم ہے اب میں پی ٹی وی میں انٹر ہوا نا تو میں تو دیکھ کے مطلب پی ٹی وی آپ کتنا ماشا رب ایک خوبصورت وہ بنا ہوا ہے وہاں پر جیسی میں انٹر ہوا تو میں انہوں نے کہا ابھی ٹائم میں شوٹ میں کا نام جاتے ہیں میں پڑھا اقبال شاید پاشا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ مجھے تو آرٹس کانسل میں تلت حسین صاحب ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا کبھی پی ٹی وی جانا ہو تو اقبال شاید پاشا صاحب سے ملاقات کریے گا میرے ریفرنس سے کیونکہ میں نے انہیں اپنا گانہ سنایا تھا میں نے فوراں وہ بار ان کے بی اے بیٹے تھے میں نے انہوں نے بتائیں کہ مبشر آئے ہیں تلت حسین صاحب کے ریفرنس سے اللہ خوش رکھی انہیں مطلب مجھے آج تک وہ ایک ایک لوگ یاد ہیں جنہوں نے مجھے تھوڑا سا بھی سپورٹ کیا تو انہوں نے کال کی بولا مبشر آیا ہے کوئی بچہ تلت حسین صاحب کے ریفرنس سے انہوں نے کہا اندر بلالو میں اندر گیا تو میں نے کہا سید میں ایکٹنگ کرتا ہوں اور سنگنگ کرتا ہوں تو پلیز آپ میری لئے اگر کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک پیپر پر لکھا اور بولا یہ چلے جاؤ کازم پاشا صاحب کے پاس کہا میں کازم پاشا صاحب کے پاس گیا میں نے انہیں پیپر دیکھا انہوں نے کہا آپ کسی اکیڈمی میں سیکھتے ہیں کچھ میں نے بلنا نہیں سر میں نے تو نہیں سیکھتا فال اچھا بیٹھو یہ سکرپٹ ہے یہ ذرا پڑھو تو میں نے کہا سر مجھے تو اردو نہیں آتی تو انہوں نے کہا بیٹے اوڈیشن دیئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو پرسوں آ جانا تمہاری شوٹ ہے کٹ پتلی میرا ڈراما ہو رہا ہے دوہدر پانچ میں کٹ پتلی ان کے ایک ڈراما ہو رہا تھا اس میں میں تمہیں کام دوں گا کیا ایکسائٹمنٹ کی انتہا نہیں اب میں ایسے گانا گناتے ہوئے نا ہستے ہستے ان کے کمرے سے باہر نکلا تو ایک بندہ سامنے سے آ رہا تھا مجھے بولتا ہے مجھے بولتا ہے ادھر آؤ مجھے اس بندے کا نام نہیں معلوم اگر معلوم ہو جائے تو میں اس کا شکریہ دا کر سکھوں وہ مجھے بازو سے پکڑ کے سیدھا زرتاج آپا ہوتی ٹی پی ٹی وی ان کے کمرے میں لے گیا ان کے کمرے میں لے گیا انہوں نے بولتا ہے آپا آپ کو سنگر کی ضرورت تھی یہ بچہ آگئے جیسی میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بولا کچھ سناو میں نے گانا سنایا بولا میرا ایک پرگرام ہوتا ہے ستاروں سے آگے وہ شبفتہ یاسمین ہوسٹ کرتی ہیں تو اس میں ہم ہر پرگرام میں ایک نئے سنگر کو لانچ کرتے ہیں تمہارے پاس کیا کچھ اپنا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے جیسی مجھے یہ سوال کیا کچھ اپنا لکھا ہوا ہے تو میں نے تو مجھے وہ ملے تھے سلیم انور صاحب انہوں نے مجھے پیپر دیا تو اس کے اوپر گانا سارا لکھا ہوا تھا میں نے کہا جی جی میں نے کچھ لکھا ہوا ہے بولا سناو میں نے جیسے ہی انہیں سنایا تو انہوں نے کہا تمہاری کتنی ہو رہا ہے میں نے کہا سترہ سال بولا اس عمر میں اتنی گہری شاعری میں نے بولا یہ میری نہیں ہے مجھے ایسے ایسے ایک ملے تھے انکل تو انہوں نے مجھے دی تھی بولا کسی گانا کمپوس کروانا چاہو گے ایش عمران ساجن سے یا کمر اللہ دتا سے مجھے ذرا ایش عمران ساجن تو بڑا موڈرن نام لگا تو میں نے کہا ایش عمران ساجن ٹھیک ہے تو عمران بھئی سے بھی تعلقات ہیں بڑے اچھے انسان ہیں وہ مشہلون بڑا سپورٹ کیا ہمیشہ تو میں پہنچ گیا انہوں نے مجھے بیجا میں نے وہاں پہ گانا گایا گانا اتنا خوبصورت ریکارڈ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اس سارے اپیسوڈس میں سے سب سے زیادہ سپورٹ گانا یہ بن ہے تو انہوں نے کیا نہ میں مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم لاسٹ اپیسوڈ اس کا ریکارڈ کریں گے وہ اپیسوڈ ریکارڈ ہوا اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکسائیٹمنٹ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور مواقع ملتے چلے گئے وائب ٹی وی ہوتا تھا شفی کورٹ میں وائب ٹی وی تھا اللہ جنصیب کرے بابر تجمبل صاحب ہوتے تھے وہ وہاں کے آنر تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ میں صرف بات کرنے کا مقصد یہ میری ہر اسٹوری میں جتنی بھی میرے سیشنز جتنی لگے زندگی کے ان سب میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ مستقل مزاجی سٹرگل فیک کام کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے تو تو میں آگیا جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا تو چنگ ٹار بندہ بڑے بڑے پال رکھے ہوئے اور وہ ڈمپل لگا رہا میں اس کو دور سے دیکھ رہا اور جیسی وہ اس نے ٹن کیا تو میں نے اس پہ بولا آپ کا تعلق شو بس سے ہے بولا کیوں آپ کو کیا کہا میں نے بولا میں سنگر ہوں بولا کچھ سناؤ میں نے کہا جم میں بولا ہاں میں نے انہیں سنایا تو انہ نے مجھ اپنا کارڈ دیا بولا یہ لو میرا کارڈ ہے میرا نام عادل ملک ہے میں اے آر وائی کا وائس فریزیڈنٹ تو میں نے کہا او مائی گاڈ عادل وائی سر وہ اتفاق سے رہتی بھی میرے گھر کے پاس ہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تم ایک کام کرو تم واجی سے ات کے پاس جاؤ اور اس کا جتنا چارج ہوگا وہ اے آر وائی میوزک پی کرے گا تمہارا وہ گانا بنانے گا میں پہنچ گیا اب فاجد وائی کے ریلیشنز بہت اچھے تھے عادل وائی کے ساتھ وہ ان کو منع نہیں کر سکتے ایک ورنہ میوزک ڈیکٹرز چارج کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ خود بھی بہت سوفٹ کارنر رکھتے تھے میرے لیے انہوں نے میرا گانا ریکارڈ کیا اور گانا ریکارڈ کرنے کے بعد میری ان کے ساتھ ایک چھوٹی سے انٹریکشن ہو گئی مطلب فیک ریلیشن بانڈنگ بن گئی اب میں نے انہیں کہا کہ کیا نا میں مجھے جو ہے گھر پہ کچھ ایسا ہرمونیم ٹائپ کچھ چیز چاہیے جو میں کم سے کم سارے کاما پادا نہیں سکتا کہ پریکٹس کر سکوں تو واجد بھئی آپ کیا سجز کرتے ہیں بولا یار کیا نا میں تم ایسا کرو کہ پیانو لے لو وہ تمہارے لیے ذرا بہتر رہے گا بجانا بھی سیکھ جاؤ گے میں نے کہا واجد بھئی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ پیانو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ایک کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے وہ کارڈ بہت مہنگ آف کا نام میہ میڈی ہے وہ کئی چودہ پدرہ ہزار روپے کا کارڈ ہے بعد دو ہزار پانچ چھینکی ہے تو بولا ایک منٹ رکو انہوں نے ڈراؤز کھولا اپنا اور بولا یہ کارڈ ہے یہ میں ہر جگہ سے چیک کروا چکا ہوں یہ کارڈ نہیں بن رہا میں نے نیا کارڈ لے لیا یہ تم رکھو اور اگر یہ چل گیا تو تمہاری قسمت اس کو تم استعمال کرو میں وہ کارڈ لے کے گھر آ گیا گھر آیا میں نے وہ کارڈ لگایا تو وہ کارڈ کننیکٹ نہیں ہو رہا تھا میں آگے پیچھے لے کے گیا وہ کارڈ انہوں نے کہا اس کارڈ کی آئیسی کی نیچے ایک ببل ہے اس وقت اتنا ہیٹ گنس والا دور نہیں تھا اس وقت آپ کو اس سے ہی ٹانکیں لگتے تھے ہیٹ گن نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ چپ کے نیچے ایک ببل سے آ گیا تو یہ کارڈ ریپیئر نہیں ہو گا میں اس کو گھر پہ لے آیا اچھا گھر پہ ملایا تو سردیوں کے دن تھے مجھے گل کی تنہی عیاد ہے تو میں نے پانی گرم کیا نہانے کے لیے تو ایسے ہی میرے مند میں بتا نہیں کیا سوجی میں نے وہ کارڈ جو ہے نا وہ میں نے اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا ہوا میرا قزن اوپر سے بولا یہ کیا کر رہا ہے میں نے کہا چودہ آزار کا سوپ بنا رہا ہوں میاں میڈی کا سوپ بن رہا ہے پیئے گا بولا یہ کارڈ میں نے بولا بس یار مجھے نفرت ہوگی سارا دن خوار کر آئے سے میرا اور یہ اب چلی نہیں رہا اچھا میں چلا گی اندر گفش اب مار رہا ہوں ڈی وی دیکھ پھر دیر بعد پانی کر رہا ہوں چیک تو کروں کہیں واجد بھائی واپس ہی نہ مانگ لیں جس کنڈیشن میں تھا اس میں ہے یا نہیں ہے میں نے جیسی کارڈ کمپیوٹر کے ساتھ لگایا تو وہ ایک ونڈوز 98 میں آتا تھا ایک option کے پلگ ایڈ وہ ڈریور انسٹال انسٹال ڈریور جیسی میں نے لگایا تو لکھا ہوا ہے نیو ڈیوائس فاؤنڈ تو کمپیوٹر نے کارڈ پکڑ لیا میں نے کارڈ پکڑ لیا میں نے گھر پہ بندہ بولایا اس نے مجھے سافٹرز انسٹال کر گی دیئے اور ٹک ٹک کرتے 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 میں نے کچھ بجانا کرنا سیکھ لیا ٹائس ٹائس وہاں سے چیزیں جنرلی سٹارٹ رہی تو واجد ہے مجھے بولتے ہیں تجھے تو میوزک میں دلچسپی ہے تو ایک کام کر تو مجھے ایسس کر میں تجھے پانچ ہزار مہینہ دوں گا اور تم مجھے ایسس کرو اچھا میں انجینئر ہوں بسیکلی تو ایک جگہ اس دوران پاپا نے کہا کہ تھوڑا سا انجینئرنگ بھی کر لے کیونکہ وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ رسپانس مل جائے گا میڈیا سے میں نے کہا تو تین مہینے کچھ جاب تو کر اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نا ہی تو چھوڑ دینا تو وہ بھی ساتھ چل رہی تھی وہاں پہ ساتھ میری سیر لی تھی تقریباً پچیس ہزار پہ جب واجد ہی نہیں مجھے کہا کہ آج ہو پانچ ہزار پہ مہینہ میرے پاس تو میں نے وہ جاب چھوڑ دی کیونکہ وہاں پہ میں جاتا تھا تو تین گھنٹے اور ادھر بھی جا کہ میں ڈریکٹرز وغیرہ کو پالزی کر رہا ہوتا تھا کہ سر آپ نے کہا تھا کچھ کام مطلب مجھے ڈریکٹرز کے نمبرز زبان ہی یاد ہو گئے تھے اتنے میں ان کو نمبرز ڈائل کرتا تھا میں پانچ ہزار مہینے پہ لگ گیا ان کے ساتھ تو کرتے کرتے تیسرے مہینے میرا پی ٹی وی سے اپنا پروجیکٹ آنئر تھا میرا پی ٹی وی سے پروجیکٹ آنئر ہوا تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں مجھے واجد بھائی نے کہا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی تو فیلال جو ہے وہ جائیں تو وہ برانی نگا کہ جو ہے نا تمہیں واجد بھائی نے میان بولا نہیں انہوں نے بسیلی تلوار بولا تھا تو وہ کیا نا بہت ڈیس آرڈنس ہوئی مجھے برستے میں بس بہت افسردہ ہو کے گھر آ رہا تھا اور بس یہ اس دیماعت میں چل رہا تھا کہ یار اب تو جہاں پر رشتہ کرنا چاہتا تھا وہ بھی رشتہ بھی نہیں دیں گے کہ بچے کا اس نوگری نہیں ہے تو اب کیا ہوگا یہ وہ تو لیکن میرا اللہ جو آپ کے لئے چیزیں پلان کرتا ہے نا سی ایس لی میں گھر پہنچا اور اسے ڈی آفٹر ٹومارو مجھے کال آتی ہے کامران صفدر کی کہ مبشر ہمیں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کو دے رہے تھے تو میں نے بولا یار مبشر سے کئی کیوں نہیں کرواتے تم تو آجاؤں میں نے بولا کہاں بولا میڈیا سیٹی میں میڈیا سیٹی گیا تو وہاں پہ حسن سمرو ہوتے تھے تو انہوں نے کہا یار یہ ایک ٹیلی فلم ہے یہ ذرا کرو میں نے وہ ٹیلی فلم کی تو انہیں بہت پسند آیا میوزک انہوں نے کہا یار یہ اگر اچھی ہوگی تو تمہیں سیریل بھی کروائیں گے تو بی جی ایم دینا شکو کیا پہلے وہاں سے جنرلی سٹارٹ ہوئی چیزیں تو اس کے بعد پھر گولڈ بیج میڈیا کا میری زندگی میں بہت ساری زندگی مطلب گولڈ بیج میڈیا ایوریڈی پچرز یہ دو ادارے ایسے رہے ہیں ایوریڈی پچرز دو ہزار تیرہ سے چیزیں سٹارٹ ہوئی جب چیزیں ذرا سٹیپ دش ہو گئی تھی لیکن میرا پہلی دفعہ جس ادارے نے نام چلایا وہ گولڈ بیج میڈیا تھا ایسے دیئے تو انہوں نے پیسے تو ملی جاتے ہیں شو بیز میں پیسے آپ کے نہیں جاتے اور نہیں ایسا بھی سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کا نام جلا دیں گے لگے پیسے نہیں دیں گے یا پیسے دیں گے نام نہیں جلا دیں گے میں اس سٹیج سے گزر کے گولڈ بیج پہنچا تھا اوکے پروسس کیسا ہو چکے تھے پروسس سے گزر کے جنہوں نے پیسے بھی نہیں دیا آپ نے ہمارا بھی میوزک دیا تھا ایک بڑا اچھا آپ کے تو یہ تو بس یہ تو آج کل آپ نے ہمارے پلے کے لیے بڑی زبردست میوزک کمپوز کیے ہیں ہشمدل فیملی اور ہشمار آپ کے لیے بھی کافی چیزیں وغیرہ کی پیٹو آپ یہ ساری جرنی جو آپ کی ایک بچہ جو زینب مارکیٹ اور یہ ساری گلیوں میں چیخ چیخ کے گار ہے کہ ہے بھرے ٹیلنٹ کو پکارنے والا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ شاید کوئی گاڑی سے ہوترتے لیے ایک پروڈیوسر آیا گا یا کوئی بھولے گا الو تمہاری آواز بہت اچھی ایسا ہی بالکل وہ ہی ذہن میں سوچیں رکھے چل رہے تھے پاکستان آئیڈل ہوا تو پاکستان آئیڈل جب مجھے پتا لگا کہ پاکستان آئیڈل ہو رہا ہے تو اللہ جنل سیب کرے عمر شیخ صاحب ہوتے تھے انہوں نے مجھے کار مبشر میں نے ایک چیز بڑی آپ کی جرنی میں نوٹ کیے جو جو شخص آپ کی جو سٹرگل کے دوران آپ کی جس میں بھی سپورٹ کیے وہ بچارے اس دنیا میں نیرے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ بیس اکیس سال ہو گئے نا نہیں ایسا تو نہیں کی مدد آخری مدد تھی اور پھر اسی کے بعد ہی کارے خیان نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت لوگ مجھے بتایا مبشر کے انسپیریشن کون ہے آپ کی میوزک جرنی میں میوزک کے حوالے سے پیار اسٹارٹ میں تو میں بولی وڈ کو ہی بہت زیادہ سنتا تھا کبھی بھی بولی وڈ کو ہی سنتا ہوں مختلف جو چیز اچھی لگ جائے مدد کون ہے نام پاکستان میں تو میرا ایک ہی فیورٹ ہے سائر علی پاکہ اور اگر آپ کو مدد آپ کو اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کا فیورٹ سنگر گون ہے شفکت اوانت علی کو اور احمد جانسی بڑا حسن ہے ہو جائے تیرا میرا ہے پیار عمر تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیون کیا گھر مانگے تو میری جان نظر کر دوں کیا بات کیا بات کیا بات احمد صاحب آپ نے احمد صاحب آپ نے احمد صاحب بھی بڑی بزدہ اور آپ نے اگر مبشر آگئے تو آپ بھی آجیں اس پوڈکاس میں اتنے عرصے بعد کم بیک آپ نے کوئی خطرناک لیول کم آ رہا ہے تو مبشر ابھی جو کمپوزیشن آپ بناتے ہیں اس پروسس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کس طرح مطلب کمپوزیشن بنانے کے لیے آپ کیا کیا انگریڈیٹ یوز کرتے ہیں کیا آپ کے دماغ میں آئے تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک نام دیا جاتا ہے کہ ڈرامے کا یہ نام ہے پھر ہم ون لائنر کہتے ہیں کہ ون لائنر دیا جائے وہ اسٹوری ہم ون لائنر سینڈ کرتے ہیں رائٹر کو رائٹر ون لائنر پڑھ کے پھر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لیرکس میں نے لکھیں تو میوزک کا جانرہ یہ تو ہم پہلے ڈیزائن کر لیتے ہیں جیسے آپ کا ایک کیا تھا ہشمت اینڈ فیملی اب وہ رام کون تھا اب وہ پہلے سے جانرہ ڈیسائیڈ تھا کہ رام کون ہے اگر اب ہم اس کو کلاسیکل کرنا ہوتا اس کا جانرہ کلاسیکل ہوتا تو ہم اس کو پھر الگ طریقے سے کرتے ہشمت اینڈ فیملی اس میں بھی آتا تھا وہ پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے کیا اس کو کیسے کرتے کلاسیکل میں کیا بات کیا بات میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن آڈینس کیلئے تھوڑا آسان کر کے بتائیں کہ بھئی میوزک آیا ہے اب آپ کے دماغ میں ایک سکرپٹو آگے چلے میوزک کو ڈیزائن کرنے کے لئے کیا پروسس انٹرنل کیا جنگ چل ہی ہوتی ہے آپ یہ ذرا بتائیں نا انٹرنل تو صرف یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ آج کل کے جو کلائنٹز ہیں خود نہیں پتا کہ انہیں کیا چیز چاہیے کیا بات کیا بات یہ تو تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے چینلز پہ بھی انہوں نے میوزک کے لئے وہ وہ لوگ پٹھائے ہیں جنہیں زندگی میں کبھی میوزک سے ایک میوزک اکیڈمی کے پاس ہی نہیں گزرے وہ جج کر رہے ہوتے ہیں پھر پھر بہت سی چیزیں میوزک ڈیریکٹر اپنی مرضی کی نہیں کر پاتا کیونکہ فائنل آثورٹی جو ہے وہ چینل کے آت میں ہوتی ہے یار یا تو آپ نے چینل پہ کوئی ایسا بندہ بٹھایا جس نے اسی سال پچاس سال اپنے میوزک میں زندگی گزاری ہو تو جس نے پچاس سال اسی سال گزاری ہوگی وہ کے چینل میں کیوں بیٹھے گا پھر نہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کیمرہ کی پیچھے ہیں جو ڈیریکٹرز ہیں جو پروڈیسرز ہیں ہم اتنی محنت سے کام کر کے ان کو بیجتے ہیں اور وہ صرف ایک الفاظ بولتے ہیں نہیں جانے مزہ نہیں آیا ختم اچھا فیوریٹ انسکرومنٹ کونس ہے آپ کا پیانو اوبیس اس میں اپشن بھی زیادہ ہوتے ہیں آپ تبلہ بھی لے آتے ہو نہیں نہیں کیونکہ بکاوز ہم پیانو سے کارڈز دے سکتے ہیں ہم پیانو سے پیڈز بجا سکتے ہیں تو وہ کارڈز میں ہی رہتے رہتے ایک گانا جو ہے وہ رچ جائے اور ابھی جیسے آج کل جس طرح کی انڈسٹری جنری موشیر آپ دیکھیں کہ جو اب قدر بہتر چیزیں ہو گئی ہیں میں نے دو بھی جو آرہیں بہت اچھے آرہیں ایک دو بچے میں نے گانا سنا تھا جب میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا آشگی میں وہ بڑا اچھا انہوں نے اور کر کی گئے ان کا میرا خیال وہ بڑا اچھا انہوں نے کیا اور آج کل بڑے اور بھی جیسے کیفی نگل کے آیا سامنے ایک راہ ٹیلنٹ آیا اور بھی بہت سارے ایسے آپ ینگ ٹیلنٹ بھی آ رہے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اس کو جتنے روکنے والے ہوں جتنی لوبیز ہوں یہ جو لیم سکسز کرتے ہیں زندگی میں لوگ کے بس یار کوئی سپورٹ نہیں تھی کسی کا ساتھ نہیں تھا بہت لوبیز کا شکار ہو گیا پیسہ نہیں تھا میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں تھا میری فیملی سے کوئی ادھاکار نہیں تھا یہ سب بکواس ہیں آپ میں ٹیلنٹ ہے نا تو آپ اپنی جگہ بنا لیں گے دیکھیں ٹیلنٹ تو نو ڈاؤٹ سب میں ہوتا ہے تو do you think کہ ٹیلنٹ کے ساتھ کوئی لکھ کا بھی کوئی ہاتھ ہے لکھ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں لکھ ہے آپ کی تو چیزیں ہیں اور لکھ جو ہے وہ صرف آپ کی کون چیز بدل سکتی ہے سنسیریٹی آپ کی کسی بھی کام مہمانداری اور محنت جو ہے نا وہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے موسیق انڈسٹری بیسے پیچ میں کافی چلے گئی تھی غائب ہو گئی تھی لیکن پھر ایک دم سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت گروہ کر گئی چیزیں اب تو ہمارے موسیق ڈریکٹر چیزیں ابھی اصل میں لوگوں میں اونس آتی ہے ابھی اصل میں مطلب دیکھیں آپ موسیق ایک بہت مہنگی فیلڈ ہے مطلب میں اگر کسی کا گانہ بنانے جاؤں گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں چھے سے سات لاکھ روپے میں تمہارے گانہ بناؤں گا بچوں کو کچھ دیتے ہیں فیور نہیں دیتے ہیں جو نیا راو ٹیلنٹ آتا ہے کبھی کو ریکویسٹ کرتا ہے جیسے آپ کو زندگی میں کافی لوگوں نے سبھوڑی بلکل بلکل ابھی میں پچھلا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اور انیز بھائی بیٹھے تھے ایوریڈی پچھرز کے سی او ہوئے ہیں انیز بھائی ہوسٹل کا گانہ ڈیزائن کر رہے تھے تو میں ایسے ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ایک لڑکی ہے کائنات نام ہے ان کا کائنات بیک تو وہ گٹار پہ بڑا اچھا گاری تھی تو میں نے انیز بھائی کہ بڑا اچھا گاری بلائے اور انہوں نے مجھے بھی ایک دفعہ اپروچ کیا فیس بک پہ تو اگر تمہارے کانٹیکٹ میں ہے تو انہیں بولا لو میں نے انہیں فان کیا تو وہ اتفاق سے کراچی آئی ہوئی تھی انہیں کہا سر میں کراچی میں میں انہوں نے کہا آجو بٹا وہ آئیں انہوں نے گانا گایا ہوسٹل کا ماشاءاللہ اتنا اچھا رسپانس آیا اس گانے کا وہ بہت اچھا چلا گانا تو اس طریقے سے واقعی ایک دو اور بھی نئے بچے ہیں جنہیں گوایا بہترین بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک اپنی جرنی آپ کی جرنی میں لوگوں نے کافی سپورٹ کیا تو ہمارا پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے اتنا سپورٹ کیا تو ہم بھی نئے ٹیلنٹ کو اور میوزک کی چونکہ آپ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں آپ میوزیشن ہیں بہت اچھا کمپوس کرتے ہیں بہت اچھی میوزک پروڈیکشن کے حوالے سے تو واقعی آپ بہت ایک نام رکھتے ہیں تو اگر آپ جیسا اگر شخص کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو اس کی نہیں بڑی اچھی بات لیکن آپ تھوڑا سا بچوں کو شاپ ہونا چاہیے مطلب میں صرف یہ ہی کیا لگتی ہے میوزک میں آپ کو یہ بڑا میوزک انڈسٹری میں میوزک بناتے ہوئے یا لوگوں کے حوالے سے کیا آپ کو تف چیلنجز کیا لگتے ہیں چلے آسان طریقے سے میں سمپل کرتا ہوں اس کوششن کو میوزک کے چیلنجز کیا ہیں جسے کام آتا ہے اس کے لئے چیلنجز نہیں ہوتے وہ کسی نے کسی طریقے سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے نہیں بٹ ایک نیا محاذ بنانے کیلئے ایک نیا چیلنجز ہوتا ہے ایک نیا گانا ہے تو نیا چیلنج ہے بس یہ آپ یقین کریں کہ جب ہم کی ووڈ پہ بیٹھتے ہوتے ہیں تو ہمیں فوت آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہے یہ اس وقت بیکاوز جو ہمارا میڈی کا دور آگیا ہے جو میڈی انسٹرومنٹس کا دور آگیا ہے پہلے لائف تبلے ڈھولو کی چیزیں بچتی تھی تو آپ کو بتا ہوتا تھا میں نے آٹھ انسٹرومنٹ مند آئے ہوئے ہیں آٹھ بجانے والے آئے ہوئے ہیں یہ انسٹرومنٹ بجیں گے اب تو نا نا کرتے بھی میڈی میں دس سے بارہ لاکھ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس کے ساؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ تو بندے جو ہمارے ٹیلنٹیڈ جو بچے تبلہ نواز یہ سارے ہیں یہ بہت کم ہو گئے کیوں یہ تو غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہمارے اتنا اچھا فلوٹ آپ کی لائیو بھی بچتی ہے تبلہ ڈھولو کا آپ کا لائیو ہوتا ہے بہت سی چیزیں درم ہو گئے یہ چیزیں ہو گئے یہ آپ کی بہت زیادہ اور ایسے اس انسٹرومنٹس آپ کے ہوتے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو جب ہم کھولتے ہیں سسٹم بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھی آئی ڈی این او دا کہ ہم کیا بجانے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں جو جو انسٹرومنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے جو اس وقت کیچی لگ جائے زیادہ اس قوام پھر بنا دیتے ہیں اور میوزک اب آسان ہو گیا ہے بنانے ہیں مشکل ہیں میوزک ہمیشہ سے آسان ہی رہا ہے بگوز کام آتا ہو تو وہ چیزیں آپ کے لئے ایسی ہیں مطلب مشکل تو اب الحمدللہ نہیں لگتی کوئی چیز بس پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز یوں بنانی ہے چیز یوں بنانی ہے کام کر کر کیا ایڈیا ہو جاتا ہے خالی لیرکس ہی سامنے آئے تو پتا لگ جاتا ہے کہ کانوں میں پہلے سے وہ ساؤنڈ بجرہ ہوتا ہے جو ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایڈیا میوزک ڈیریکٹر وہی چیز ہم بناتے ہیں جو ہمیں ایک ایک من اف یور موسٹ فیوریٹ کامپوزیشن یا کوئی ایسی چیز وجی فاروقی کے ساتھ کیا تھا اس نے چاہا تھا چاند اس نے چاہا تھا چاند اس نے چاہا تھا چاند پروجیکٹ کا نام تھا میں نے بھی چاہا تھا چاند لیکن بس جو جو چاہا چاند چاہتا ہے وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی ہوا تھا ہاں تو کیا اس میں کیا چاند کو چانے پہ وہ ملوڈی مجھے اکف میری پر کچھ سنا ہے آپ دیکھے اتنا اچھی آواز ہمارے سامنے بیٹھی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بھی ہو گرمنات بھی ہو کچھ چیزیں بھی ہوتی رہیں ابھی ریسنٹلی ایک آف میں نے کیا ایک چھوٹا سا اسٹری آشان عباس ہمارے بہت اچھے ڈیریکٹرون کے لیے تو وہ میں نے بیس منٹ میں تیار کیا تو انہوں نے اپلوڈ کیا یوٹیوب پہ اور وہ کسی انسٹرومنٹ کی بینا سٹرائک آگئی پہلے کسی اور نے کچھ کمپوز کیا تھا تو وہ سٹرائک آگئی تو انہوں نے مجھے کال کی میں بہت برا فزگی ہوں مجھے بتا اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے تو ہیس ویری گوڈ فرینڈ آف مائن تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم دو اور میں نے بس اور وہ آکے تھوڑی ٹائم کر دی میں مائک کے آکے کھڑا ہوا اور جو میرے ذہن میں سٹوری کے مطابق چلا میں نے وہ کنگنا دی اور وہ اتنا ان کو پسند آیا یہ تو کمان کرتے دل میں میرے آج تک تو بسی کیسے تجھ سے کہوں میرے آرہ نیندے میری یاہو سپنے میرے سارے تجھ سے جوڑے میرے آرہ دل میں تم ہی ہو تم ہی رہوگے مجھ سے دور نا جانا ناوات تیرا تھا میں تیرا رہوگا تیرا ہی ہوں دیوانا جانے جانا جانے جانا کیا بات کیا بات کیا بات یار دیکھیں نا کتنا زبردست ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس اور آئے ایم شور کہ جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے اس میں ایسی سکسس نہیں ملتی اس کے لئے بڑا اندر سے لانا پڑتا ہے جانے جانا میں آپ کی آواز وہ سن رہا تھا سجاد علیز آپ کا گانہ بڑا اچھا گاتے ہیں وہ سٹرگل کے دور پہ بھی آپ نے بڑے اچھے اچھے گائیں دینے تھوڑے جان لائنہ جان بھی چھوڑے ہم تو پیار جو دورے کی میرا کسورے کیا بات 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 مشکل ہے اور آپ آرڈینس کو بتائیں پلیز کہ ہم یہ صبح صبح ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن چلے گا رات کو چلے گا رات کو فورن سے سوگھے پھر گائی کی کانا درہ سوڑ سٹھا فوتا ہے لیکن نہیں ہر اچھا سنگر تھوڑا گانے کے بعد وہ یہی کہتا آج میرا گلہ آیا آج تلوو وہ بات نہیں تھی اچھا نہیں میں یہ بات نہیں کرتا اس لیے کیونکہ یہ کرنے سے آج کل باقی آرڈینس بھی بہت اشعار ہوگی سمجھ آتے کہ بھائی خراب نہیں ہے آپ اتنے ہی گاتے ہیں ہمیں بات اور نہیں میں ایک بزنی کو آپ بتاؤں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی خاص بات آپ کو جب بھی بولتے ہیں مباشر یہ ہو جائے تو آپ فوراں گاتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے ہیں نہیں یار یہ وہ فلانا ڈیماکہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو جیسے میں نے دونوں ریکویسٹے کی آپ نے فوراں فوراں گئی نہ مو بنایا نہ چوکیا نہ چیگیا علاقے باقی ماشاءاللہ صبح کے پانچ بجرے اور یہ اٹھ کے آئیں بارال تو مباشر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت اچھی کانورزیشن رہی مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا زبردست ٹاپک ہے جس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ کوئی کھل کے بات کی ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک سیشن اور کبھی کسی ویک آپ کو دیر ٹائن ہو کبھی دیر میں ہو تو اس پر صرف ہم میوزک انسٹرومنٹ میوزک کی کالٹیز میوزک کی ہسٹری میوزک کیا اثر رکھتا ہے ہمارے لیے اس پر بھی بات کریں گے میوزک اثر تو بہت رکھتا ہے چلیں چھوٹا سا بتا دیں کس طرح کا میوزک اثر تو بہت رکھتا ہے اور میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ انسان کبھی زندگی میں میوزک نہیں کر سکتا جس نے عشق نہیں کیا آئے 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 عشق نہیں کیا تو اس کا مطلب میوزک نہیں کر سکتا بہت بڑا دعویٰ کیا آپ نے آپ میوزک ڈیریکٹر نہیں بن سکتے آپ اچھے گائک نہیں بن سکتے اگر زندگی میں آپ نے عشق نہیں کیا عشق اگر اپنے کام سے کیا وہ انسان میں کام ایک الٹ چیز ہے لیکن کون سے عشقی کون سی دیکھیں یہ غلط بات ہو رہی ہے یہ یہ آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں ٹھیک آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے وہ کام سے میں نے بہت عرصے تک اپنے آپ پیسٹ جنڈر کا آنا ضروری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں عشق جنڈر کی بات نہیں کر رہا میں ٹھیک آپ اپنے کام سے پیش کریں لیکن زندگی میں محبت بہت ضروری ہے آپ نے اگر محبت کی ہے کسی سے تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ سیڈ لرکس کیا ہوتے ہیں سیڈ منلوڈی کیا ہوتی ہے ورنہ میں پروسس کا حصہ آپ چاہ رہیں گے میں سیمن کلاس میں تھا تو مجھے اور اگر میوزک خراب کرنا ہو تو اسی بندی سے شادی ہو گئے تو میوزک خراب ہو سکتا ہے یہ چانسز ہیں نہیں نہیں پھر شاید اور اچھا ہو جائے کیسے ہو جائے گا اس کی یاد میں آپ اتنا اچھا گا رہے ہیں وہ مل جائے تو پھر کتنا اچھا گائے گا دنیا ہی ختم ہو جائے گی پھر چاہیے کیا پھر دیکھیں مل جانے کا نام محبت نہیں چلے جانے کا نام محبت ہے لیکن یہ باتیں صرف وہ کرتے ہیں جنہیں محبت ملی نہ ہو کبھی ان سے تو پھوچیں جنہیں محبت ملی ہو یہ دیکھیں ملی بھی ملی بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی دوغانی چہریں ان کو محبت ملی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بالکل بہت خوبصورت بات کری کہ دیکھیں جس نے کبھی عشق نہ کیا وہ میوزک نہیں کر سکتا لیکن ڈینائل پوزیشنز بھی ہیں لوگوں کے ہوں گے کچھ ایسے جن کو عشق ہوا ہی نہیں وہ بچارے کیا کریں میوزک جو ہے وہ سختل انسان کا کام نہیں ہے میوزک کیلئے آپ کو ایک ایموشنل ہارٹ رکھنا ضروری ہے آبیس نہیں دیکھیں ہارٹ کا جو فیلڈ ہے نا میں بہت دفعہ میوزک کر رہا ہوتا ہوں ڈیورنگ میز ڈرامے میں کوئی سین آئے اور میں میوزک کر رہا ہوتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسوں نکلاتے ہیں کہ پیمنٹ لیٹ ہو گئی پیمنٹ وہ تو بات کی بات ہے لیکن اتنا کہ اتنا مطلب وہ ڈیپ چیزیں چلی جاتی ہیں ان چیزوں کو آپ کو فیلڈ کرنا پڑتا ہے بلکل ایسا ہے دیکھیں یہ تو مستی مزاگ تو چلتا رہتا ہے اور یہ بات ہے افیکٹ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ فیلڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہی اثر رکھتی ہے اور اثر رکھنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے آپ اپنا دماغ اپنی ساری چیزیں ضرور نہیں نہیں ہے موسیقی جو انسان سنتا ہے سمجھتا ہے وہ فیورٹ جانر کونس ہے موسیق کا میرا ٹیکنو ٹیکنو کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹیکنو کلب مطلب ڈانس اور پارٹی اس ٹائپ کا مطلب ٹیکنو سٹائل جو ہے فل ٹیکنو اچھا میں شروع میں ہر گانا ٹیکنو کرتے تھا مطلب میں اپنی ہمد بھی کلاسیکل بھی ٹیکنو آرہا ہاں اپنی ہمد بھی بنائی تو وہ بھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے مووشیر ہمیشہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اگر آپ جتنے جاتے ہیں اس میں اتنا ہی گہرائی پہ کھو جاتے ہیں اسی ہے اور سیکھنے کا پروسیجر میں ہمیشہ سیکھتا ہوں آرٹس کمیونٹی میرے دل کے بہت قریب ہیں جیسے کہ مووشیر بھی کیونکہ ایک آرٹسٹ ہیں اور موشیر بہت اچھا لگا یقین کے لئے آپ کے ساتھ بان آن ون سیشن لگا کے اور میری دعا ہے کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اور اللہ مزید ترقی دے تینکی سو مچ میں لیکن اس باتے کے ساتھ میں آپ کو رخصت کروں گا کہ آپ میں دوبارہ آنا ہی ساری چیزوں پر جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ بہت اچھا لگا انشاءاللہ بہت جلدی بلاؤں گا کوئی میسیج دینا چاہے موشیر اپنی آرڈینس کو میں صرف میں میسیج دینا چاہوں گا میوزک کو لے کے ان نئے بچوں کو جو دلچسپ بھی رکھتے ہیں میوزک میں آنے کی کہ آج کل تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اچھا گائے اچھا گائے اچھے لوگوں کو سنیں جو سینئرز ہیں انہیں سنیں ان کے ساتھ گائیں اور آپ کی گائیکی بہت امپروو ہوگی اور جو فیک ادارے ہیں فیک پروڈیکشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو آپ کو لوبیز کا شکار کرتے ہیں جو آپ سے بلا وجہ بے ضروری پیسے لگواتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے تو یہ کام ہو جائے گا یاد رکھیں کہ شو بز میں آنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لگتا آپ کو شو بز میں آنے کے لیے کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے جو انسان آپ سے پیسے ہی مانگے سمجھیں وہ فیک ہے کیونکہ میرے پاس کتنے ایسے بچیاں بچے ایسے لوگ پہنچتے ہیں کہ سر ہمارے تو اتنے پیسے وہاں انویسٹ ہو گئے اتنے پیسے وہاں انویسٹ ہو گئے ٹھیک ہے میوزک ڈیریکٹرز گانا بنانے کے پیسے لیتے ہیں لیکن وہ پھر میوزک ڈیریکٹرز ہیں آج کل بہت آسان ہے کسی کو بھی سرچ کرنا آپ گوگل پہ نام لکھیں میں ہوں جیسے آپ گوگل پہ پوچھیں ہوئی مبشر شعبت گوگل بتاتے گا تو آج کل لوگوں کو سرچ کرنا بہت آسان ہے کسی کے پاس بھی جائیں پہلے اسے سرچ کریں اگر اس کی پروفائل اچھی ہے اگر وہ ڈیزرف کرتا ہے تو پھر آپ جائیں ورنہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ کو خود بخود موقعیں مینیں گے بہت اچھی ایڈوائز دی مبشر نے اور امید کرتے ہیں کہ اس ایڈوائز کو آپ اپنی گرہ سے باندھ لیں گے تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا لیو آل اللہ حافظ